سیون سی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا استقبال ہے ترکیہ کے صدر رجب طریب اردغان نے کہا کہ مغربی طاقتوں کی بے لگام حمایت کے بل پر نتین یاہو نے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی برپا کر رکھی ہے اردغان نے انقرہ کے دورے پر آئے ہوئے صدر محمود ابباس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاورت غاصبوں کی رکاورت کاروائیاں ہیں انہیں آبادکار کہا جاتا ہے جنہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر حملہ کیا اور چوری کی ہے اسلامی تحریک مزاحمد حماس کے رہنما ساما حمدان نے کہا کہ اسرائیلی جارہ دشمن غزا کی پٹی پر ننگی جاریت بمباری خطل عام اور فلسطینی آبادی کو بھوکا پیاسہ ماننے کی مجرمانہ پولیسی پر عمل پیرا ہے ایسے میں اسرائیل کے ساتھ خیدیوں کی تبادلے کے مذاکرت آگے نہیں بڑھا سکتے حماس کے رہنما اساما حمدان نے بیروت میں پریس کانفریس میں کہا کہ جب تک اسرائیل جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ساتھ خیدیوں کا کوئی تبادلان نہیں ہوگا وزرعظم نریندر موڈی نے ہوگلی ندی کے نیچے کولکتہ میٹرو پولیٹین کو ہاروا سے جونے والے ملک کے پہلے انڈور وارٹر میٹرو ریل پروجیکٹ کی نقاب کا شائع کی اور تقریباً پندہ ہزار چار سو کڑو روپے کی لاغت والے مختلف میٹرو پروجیکٹس کا سنگے بنیاد رکھا موڈی نے افتتائی تقریب کے بعد سکولی بچوں کے ساتھ سپلینڈ سے ہاروا میدان تک میٹرو کی سواری کی مدہ پردیش کی شہر دھار میں جاشمے کو صدر کانگریس ملکار جنگھر کے اور پردیش کانگریس قائدین نے راہل گاندی کی یادرہ میں شرکت کی خوشکسالی کی صورت میں کسانوں کو مسائل کا شکار ہونے نہیں دیا جائے گا موسم گرمہ میں پینے کے پانی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا چیف نیسٹر ایون ترڈی کا ویڈیو کانفرنس سے خطاب بی جے پی سے تلگو دیشم جناسین اتحاد کے آندھ پردیش میں منتخابی مفاہمت چندبابونائیٹو اور پاون کلیان کی ملاقات انڈی اے میں شاملیت کے لیے انقریب دہلی روانگی تلنگانہ کے کانگریس امیدواروں کی پہلی فہرست کی آج اچرائی چیف نیسٹر ایون ترڈی کا آج دورہ دہلی سروے ریپورٹ کی بنیاد پر امیدواروں کا انتخاب دلہ دلہن سمیت حضربادی خاندان کے پانچ افراد حلاق تریپتی میں درشن سے واپسی کے دوران سکندراباد کے ساکن افراد اندھ پردیش میں حادثے کا شکار رمضان المبارک انتظامات کا صدہ نشین وقت بورڈ عظمت اللہ حسینی نے جائزہ لیا مسجد میں مسلیوں کے لیے بہترین سہولیات بورڈ کے مختلف شعبجات کا اچانک دورہ حج دوہزار چوبیس کے لیے محرم زمرے کے تحت پانچ سو نشستوں کا اعلان پندرہ مارچ آن لائن درخواستوں کی آخری تاریخ منتقیب محرم کے ساتھ ادائیگی حج کی سہولت حیدرباد لوگ سبہ حلقے پر مجلیس اور بی جے پی امیدواروں کے درمیان سوشل میڈیا پر دلچسپ مقابلہ بی جے پی امیدوارہ کی کوئی سیاسی شناخت نہیں عوامی تائز سے محروم مجلیس امیدوار عوام کے درمیان